ہیکر ایک دوسرے سے رابطہ کس طرح کرتے ہیں ڈیپ ویب کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے یہ غیر قانونی کام کس طرح شروع کیے؟ ہم نے ترکیہ میں معروف شوپنگ سائٹس تک رسائی حاصل کی ہم نے وہاں کے تمام کریڈٹ کارز چرالی ہم نے غیر قانونی سہولیات سے خوب لطف اٹھایا کیونکہ آپ کو کچھ بھی خرش نہیں کرنا پڑتا لہٰذا ڈیپ ویب میں درجے ہوتے ہیں اس پر ہتھیاروں، منشیات اور ممکنہ طور پر بچوں کی بھی خریدداری ہوتی ہے وہ کس سے چیٹنگ کر رہا ہے؟ کس ویب سائٹ پر ہے؟ گویا آپ لوگوں کی زندگیوں پر قبضہ کر رہے ہیں حتیٰ کہ اگر وہ کمپیوٹر بن بھی کر دیں تو میں پسے پردہ موجود ہوں خوش آمدید میرے بھائی شکریہ آپ نے ہیکر بننے کا فیصلہ کب کیا؟ دو ہزار یارہ میں جب ہائی سکول کا دور تھا اس وقت میرا ایک بہت قریبی دوست تھا میں نے اسی کے ایک دوست سے ملاقات کے بعد یہ سب شروع کیا ایک دن میں گیم کھیل رہا تھا تو اس نے مجھے اسی کے مطالق ایک فائل بیجی اس نے کہا یار یہ اس گیم کی چیٹ ہے فائل کلک کرو اور استعمال کر لو میں نے فائل ڈاؤنلوڈ کر لی جب میں نے فائل کھولی تو اس میں کچھ نہ تھا میں نے کہا یار یہ چیٹ تو کام نہیں کر رہی تب اس نے کہا تم ہیک ہو گیا اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے پھر اس نے مجھے میرے ہی گیم اکاؤنٹ کا پاسورڈ بیجا میں نے پوچھا یہ تم نے کیسے کیا بھائی کیا تم مجھے بھی سکھا سکتے ہو اس نے جواب دیا مجھے سکول میں ایک دوست نے سکھایا ہے اگر تم چاہو تو وہ تمہیں بھی سکھا دے گا پھر میں نے اس لڑکے سے رابطہ کیا اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہ پروگرام مجھے بیج سکتا ہے یہ ایک کی لاؤگر کی طرح ہے پاسورڈ چھرانے کا پروگرام اس نے مجھے یہ پروگرام دے دیا مجھے اس کا سیٹ اپ سمجھایا ہم نے مل کر اس پروگرام میں ایک فائل تیار کی پھر میں نے یہ فائل اپنے گیم کے فورم پر موجود لوگوں کے ساتھ شیئر کی کیونکہ اس وقت کسی کو اس کا علم نہیں تھا اس لئے انہوں نے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا شروع کر دیا ایک ایک کر کے لوگوں کے پاسورڈ اکاؤنٹ اور چیٹ ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے کچھ عرصے بعد یہ چیزیں عام لگنے لگی میں نے سوچا اب کچھ اور کرنا چاہیے اور اس وقت میں نے یہ شروع کیا میں نے ساری فورم سائٹس کھول لیے میں نے وہ سب سیکھا جو میں کر سکتا تھا یہی میری ابتدا تھی میں نے سینکڑو سائٹس ہیک کیے میں نے محسوس کیا کہ میں سائٹس ہیک کر سکتا ہوں میں نے ریسرچ کرنے کے لئے سکول کا وہ سال دہر آیا میں نے اس سال خود کو بہتر بنانے کے لئے بغیر کسی وقفے کے دن رات محنت کی مسئلہ آپ لوگوں کی کیمرے ہیک کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں جی ہاں یہ ممکن تھا ہمارے پاس ایک پروگرام تھا جس کا ہم نے استعمال کیا بس ان کے فائل ڈاؤنلوڈ کرنے کی دیر ہوتی ہم پورٹ تک رسائی حاصل کر لیتے اور ان کے نیٹورک پر ان کے کیمرے دیکھتے لیکن ہم پروگرام استعمال کرتے مسئلہ وہ ایک گیم کھیلتے میں پہلے سے ہی لسٹ موجود ہوتی ہم آنے والے آئی پی اڈریس اس میں دیکھ سکتے ہیں لہٰذا میں نے اور میرے ساتھیوں نے ایک یوزر کا انتخاب کیا ہم وہ سب دیکھ سکتے تھے جو یوزر وہاں کرتا تھا وہ کیا ٹائپ اور چیٹ کرتا ہے اور کن ویب سائٹس کا استعمال کرتا ہے ہم اس کا سارا ڈیٹا جمع کر رہے تھے حتیٰ کہ اگر وہ اپنا کمپیوٹر بند بھی کر دیتا پھر بھی ہمیں رسائے ہوتی گویا آپ ڈیوائس کے ذریعے اس شخص کو کنٹرول کر رہے ہوں کیا آپ نے ڈیپ ویب کا استعمال کیا یہ کیسی ہوتی ہے جی بالکل کیا لیکن ہر دفعہ نہیں ہم وہاں صرف ان غیر قانونی کاموں کا جواز بنانے کے لئے جاتے جو ہم کرتے تھے مثلا آپ نے ایک کریڈٹ کارٹ ہیک کیا آپ اس کا استعمال کرنے کے بعد ان پلیٹ فارمز پر شیئر کرتے ہیں ورنہ آپ خود کو ظاہر کر دیں گے یوں سمجھیں کہ میں نے آپ کا کریڈٹ کارٹ چرالیا اور اس سے خریدداری کر لی اس طرح وہ اس کی ہسٹری میں صرف مجھے پاتے ہیں لیکن اگر میں یہ ڈیپ ویب پر شیئر کر دوں تو میری طرح سینگلو لوگ خریدداری کر لیتے ہیں اس طرح کارٹ ٹریس نہیں ہو سکتا ہمارے ڈیپ ویب پر موجدگی کی بنیادی وجہ یہی تھی اسے گوگل کا بیک انڈ کہا جاتا ہے لہذا وہ تمام خطرناک چیزیں جو گوگل پر نہیں ملتی ڈارک ویب پر موجود تھی یہ سب آپ کی کارٹ کردگی پر منصر ہے اس پر ہتھیاروں منشیات اور ممکنت اور پر بچوں کی بھی خریدداری ہوتی ہے پریشان کن چیزیں ہر کوئی اس میں داخل ہو کر اسے استعمال کر سکتا ہے وہاں رقم کی منتقلی آپ کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے کیونکہ وہ پیسہ ناجائز ہوتا ہے حرام کا پیسہ تو ہم اپنے آپ کو خطرناک حیکر سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں میں شروع میں ایسے حالات سے گزرا کیونکہ مجھے دھوکہ دیا جا سکتا تھا ان کے پاس ایک نئے بندے کو دھوکہ دینے کے بہت امکانات تھے میں خود بہت دفعہ ایک ہوا ہوں آپ کو کسی بھی غیر شناسہ ویب سائٹ سے فائل کو کھولنا یا ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا چاہیے کسی وائرس پروگرام کی ضرورت نہیں ہے میں نے کبھی وائرس پروگرام استعمال نہیں کیا میں نے کئی سالوں تک اپنے کمپیٹر کو فارمنٹ نہیں کیا بات یہ ہے کہ آپ کو ہوشیہ رہنا چاہیے جب آپ کسی سائٹ پر جاتے ہیں تو یہ ڈاؤنلوڈ پٹن کے لیے پریشان ہونے کے بارے میں نہیں ہے یہ غور کرنے کے بارے میں ہے آپ کو معاینہ کرنا چاہیے کہ آپ کس قسم کی ویب سائٹ ڈاؤنلوڈ کرنے جا رہے ہیں کیا یہ قابل بھروسہ ہے پھر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ کو ہک کیا جائے گا یا کوئی مسئلہ ہوگا آپ نے یہ غیر قانونی معاملات کیسے شروع کیے میں پہلے گروپ کو چھوڑ کر ایک دو مہنوں بعد دوسرے ہیکر گروپ سے منسلک ہو گیا یہ غیر قانونی ہیکر سے بھرا ہوا تھا یہ پہلے گروپ کے برعکس بہت خفیہ تھا اس میں کوئی بھی ایک دوسرے کو فیس بوک یا وٹس اپ پر نہیں جانتا تھا اس کی ایک اوفیشل ویب سائٹ تھی میں اس کا ممبر تھا اور اس طرح میں نے ابتدا کی میں وہاں ریسرچ کر رہا تھا اس کے لیے الگ انداز کی ضرورت تھی اور پھر ہماری ٹیم نے کریڈٹ کارڈز کا کاروبار شروع کیا ہم نے پہلے چھوٹے پیمانے پر شروع کیا ہیکنگ کے علاوہ کچھ ایسی ویب سائٹس تھی جہاں ڈیم ویب پر کارڈز شیئر ہوتے تھے ہم ایک ایک کر کے سارے کریڈٹ کارڈز پر قسمت آزمائی کر کے رقم نکال رہے تھے مثال کے طور پر میں کبڑے خریدنا چاہ رہا ہوں تو میں ان کا انتخاب کر کے ایک ایک کر کے کارڈز چلانے کی کوشش کروں گا کیا اس میں محدود رقم ہے یا اس کو بلوک کر دیا گیا ہے کیونکہ شیئر کردہ کارڈ کو سو لوگ بیک وقت استعمال کرتے ہیں اس لیے یہ خود بخود بلوک ہو جاتا ہے یہ دس میں سے ایک پر شروع ہوا پھر پچاس میں سے ایک پر ہم آرڈر کرنے کے قابل ہو گئے پھر ہم نے کہا کہ ہمیں خود کریڈٹ کارڈز ہیک کرنے چاہیے ہم نے ترکیہ کی ہر معروف شوپنگ سائٹ کے ڈیٹا بیس تگرسائی حاصل کی اور سارے کریڈٹ کارڈز کے معروبات نکال لیے اس طفعہ ہمیں غیر استعمال شدہ کارڈ ملے لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ چتنے بھی کارڈز موصول ہوئے وہ سب ترکیہ کے تھے ظاہر ہے ہم نے شروع میں ان کو استعمال نہیں کیا اگر میں ترکیہ کا کارڈ استعمال کرتا تو مجھے پکڑنا آسان ہوتا لہٰذا ہم نے دوسرے ممالک کی ویب سائٹس کو سرچ کیا آپ غیر قانون زندگی کا خوب لطف اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی جیب سے خرج نہیں کرنا پڑتا جب شوپنگ کے لیے سو یورو کافی نہیں ہوتے تو آپ دو سو یورو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر دو سو سے تین سو یورو ظاہر ہے یہ سب کرتے ہوئے خوف تو محسوس ہوتا ہے لیکن وہ پیسہ جو آپ خرج کرتے ہیں اس خوف کا ازالہ کر دیتا ہے ظاہر ہے یہ سب اپنے ساتھ پریشانی آلاتا ہے کیا آپ کبھی جیل گئے؟ میں جیل تو نہیں گیا لیکن عدالت میں میرے خلاف مقدمہ دائر ہوا جب پہلی دفعہ میرے خلاف عدالت کا نوٹیز گھر آیا میں نے دروازے کی گھنٹی سنی لیکن میں نے دھیان نہیں دیا ڈاکیا نے پیپر تھوائیا اس کے بعد میں نے گچ آوازے سنی میری والدہ نے میرے والد سے کہا سائبر کرائم سے پیپر آیا ہے میری آنکھیں ابھی بھی بنتی میں جانتا تھا کہ یہ میرے لیے آیا ہے میں فوراں بستر سے نکلا یہ کیا ہے؟ کریڈٹ کارڈز؟ ہم نے کافی سارے کارڈز استعمال کر کے لوگوں کا حق پر غصب کیا تھا میں نے کہا یا تو پیسہ واپس کرنا ہوگا یا پھر جیل جاؤں گا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں تین ٹرائلز کے بعد ہی ڈسچارج ہو گیا تو پہلی چیز یہ تھی کہ میں نے توبہ کر لی میں نے آرکائو سے تمام کریڈٹ کارڈز کو ڈیلیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کا شکر کہ میں نے ان تمام معاملہ سے خیر کے ساتھ جان چھڑا لی اس مقدمے کے سلسلے میں آپ کے گھر والوں کا کیا ردیعمل تھا؟ ام اچھا پھر مجھے اس مقدمے کے بعد اپنے گھر والوں کو کریڈٹ کارڈز کے بارے میں بتانا پڑا میرے والد ملک سے باہر کام کرتے تھے ان کو کچھ بتانا تھا اب ان کو ایک سے دو ہفتوں میں آنا تھا انہوں نے مجھ سے بات کی میں نے تمہیں کبھی حرام کا نوالہ نہیں کھلایا میں کبھی گھر میں حرام مال نہیں لیا لہٰذا تم بھی حرام مت کھانا اور حرام مال اس گھر میں مت لانا میں اس وقت کم عمر تھا اس کا مجھ پر گہرہ سر بڑا اگلے دن میں نے تمام کریڈٹ کارڈز کے معلومات پھار دی ساری فائلز کلیر کر دی میں نے اپنے کمپیٹر کے ہارڈ ڈریف بھی پھینک دی کیونکہ اس کو عدالت کے ذریعے ضبط کیا جا سکتا تھا اللہ تعالی کا شکر ہے کہ میں اس طرح بچ گیا پسورت دیگر اس کام کا مستقبل ایسا ہوتا ہم کارز کو کیش میں بدلنے کا سوج رہے تھے کسی طرح سے فون یا کار خریدنے کے لیے ہم نے پہلے ہی جتا چاہا خریدداری کر لی تھی لیکن دوسرے لوگوں کے حق کا نہیں سوچا حرام ہے یا حلال کیونکہ آپ کو پیسے کا نالچ ہوتا ہے ہر وہ چیز جسے آپ دیکھتے ہیں آپ وہ خریدنا چاہتے ہیں بعد میں سارے پیسے نکلا ہے یہ حالیہ صورتحال ہے جب آپ حیکر تھے تو کیا آپ کی زندگی پرسکون تھی میں سوچتا تھا کہ میری زندگی پرسکون ہے لیکن پتا چلا کہ ایسا نہیں ہے ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا میں اپنی دیکبال خود کر رہا تھا اپنے گھر والوں سے خرچہ نہیں لیتا تھا جب میں باہر ہوتا تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی لیکن میں ہمیشہ حرام میں رہتا آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہے آپ ایک خاص وقت میں محسوس کرتے ہیں اور پھر آپ بھول جاتے ہیں میں نے توبہ کر لی اور کریڈٹ کارز کی معلومات کو کچھرے میں پھینک دیا میں نے ہر چیز ڈیلیٹ کر دی لیکن میں عدالت کے بارے میں سوچ رہا تھا کیا ہوگا اگر کسی دوسرے معاملے میں عدالت سے نوٹس آ گیا کیونکہ ابھی صرف دو نوٹس آئے تھے تیسرا چوتھا اور پانچوہ بھی آ سکتا تھا نفسیاتی طور پر کئی سانوں تک اس کا اثر رہتا ہے جب گھنٹی بچتی ہے تو خیال آتا ہے کہ عدالت سے نوٹس نہ ہوں جب گھنٹی بچتی ہے آپ پوچھتے ہیں کون ہیں آپ خابل بھروسہ آواز کے منتظر ہوتے ہیں غیر قانونی کام شدید نفسیاتی اور مالی نقصان پہنچ جاتا ہے آپ نے کہا میں نے ہیکنگ چھوڑ دی تو اب آپ کیا کر رہے ہیں میں نے بطور حیکر جو کچھ سیکھا اسی سے پیسہ کما رہا ہوں میں ایک فرم میں بطور سوفویر ڈیولپر کام کرتا ہوں ہم ایپس بناتے ہیں اپنے غیر قانونی ماضی کے مہارتوں کو اپنے حلال کمانے کے لئے استعمال کرتا ہوں کیا آپ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں یا اسی میں کسی بات کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں حال ہی میں ووٹس اپ نے جو کونٹرک بیجے ہیں لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے میسیجز اور ڈیٹا تک رسائی حاصل کر لیں گے تو ہم پریشان ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے ماضی میں مجھے اس کا علم نہیں تھا اب میں واقف ہوں کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے گناہوں سے واقف ہوں فرشتے ہر وقت ریکارڈ کر رہے ہیں جب میرے یہ غلطی کی تھی تو میرا ایمان کمزور تھا پیسو کے خیال نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اگر میرا ایمان مضبوط ہوتا تو میں اتنی آسانی سے یہ گناہ نہ کر پاتا قرآن کی تفسیر رسالہ نور پڑھنے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا ایک حصے نے مجھ پر گہرا سر گیا یہ کہتا ہے ایمان کا مسئلہ دل و دماغ میں روحانی روک ٹوک کا کام دیتا ہے بلکل اس ڈرائیور کی طرح جو سرخبتی کو عبور کرنا چاہتا ہے لیکن جب وہ ششے سے پولیس کو دیکھتا ہے تو رک جاتا ہے لہٰذا جب آپ برے کاموں کی نیت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایمان آپ کو بتاتا ہے کہ یہ خواہشات ممنوع ہیں یہ بری خواہشات کا خاتمہ کر دیتا ہے میرے ساتھ بھی یہی ہو عدالت والے واقعے کے بعد میں حیران تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں کچھ چیزوں کو ہم اس وقت تک نہیں دیکھ پاتے جب تک مسئبت میں نہ پڑ جائیں تو عدالتی کا روائی بھی میرے لیے ایسی ہی تھی جب میں نے محسوس کیا کہ میں پستی کی طرف جا رہا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا جو گمراہ ہیں لوگ ہر مرحلے پر غلطیاں کرتے ہیں لیکن توبہ ضروری ہے اور ان غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے میں ان لوگوں سے بخشش کا نہیں کہہ سکتا لیکن ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں انشاءاللہ یہ لوگ بھی مجھے نیک نیتی سے معاف کر دیں گے مجھے بس یہی کہنا ہے